اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت زبردست سی سبزی کی ریسپی آج ہم بنائیں گے کاشی پھل اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیں گے تو چلیے اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم اپنی سبزی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ہاف کپ لیا ہے سرسوں کا تیل میں ہمیشہ سرسوں کا ہی تیلیوز کرتی ہوں بہت مزیدار بنتی ہے اس میں سبزی یا کوئی بھی چیز یہاں میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں ہینگ لیے ہم نے یہ ہینگ چلی گئی تیل ہمارا گرم ہے اور اس میں جائے گا ہاف کھی سپون جتنا میتی دانا جسے ہم مچھلی دانا بھی کہتے ہیں یہ چلا گیا ایک میں نے چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے یہ ہم ڈالیں گے ہاف کھیجی ہمارا کاشی کھل ہے اسی کے حساب سے میں نے یہاں سے پیاز لی ہے تھوڑا اس کو فرائی کریں گے اویل سبزی میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو سابود لال ملچیں توڑ کے ڈال دیں گے ایک منٹ پیاز ہلکی سی فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کاشی پھل آدھا کلو جتنا یہ چلا گیا کاشی پھل چلکے کے ساتھ ہی یہ بنایا جاتا ہے اس کو ہم بھونیں گے بہت متدار بنتی ہے اس کی سبزی آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اس کو پراتھوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی ضبردست لگتی ہے تھوڑی دیر ہم اس کو بھونیں گے چار سے پانچ منٹ اچھی طرح ہم نے اس کو فرائی کیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی پیپری کا پورڈر یا پھر کشمیری لال ملٹ کا پورڈر اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو ہم تیز آنچ پر اسی طرح بھونیں گے دیکھیں تین سے چار منٹ ہم نے اس کو بھون ہے اوائل الگ ہو گیا سپریٹ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہارا دھنیا اور ایک مینے لیے ہاری ملٹ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو سے تین ٹی سپون املی کا پانی املی میں نے بھی گو دی تھی املی کا پانی ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کیونکہ کاشی پھل تھوڑا سویٹ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا یہاں املی کے پانی کا استعمال کریں گے کھٹائی کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اتنا زبردست دیکھیں ابھی سے اس کا کلر ہے اب ہم اس کے اندر کوٹر کپ پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے تاکہ کاشیپن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اب میں اس کی ریز کو تھوڑا سلو کر دوں گی اور اس کو ڈھک دیں گے تو یہ گل جائے گا پھر ہم اینڈ میں اس کی دوبارہ سے بھنائی کریں گے دیکھیں کتنا زبردست اس کا لکھ ہے ابھی سے تو چلیں اس کو ڈھک دیتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ گل جائے تو دیکھیں اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب میں نے اس کا چولہ تیز کر دیا ہے ہم اس کی بھنائی کریں گے دیکھیں کتنا اچھا یہ گل گیا ہے اور کتنا اچھی اس کی لکھ آئی ہے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے ہم گھنائی کے دوران ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ میں کٹی ہوئی پرات میں ہم نے ڈالی تھی ایک بڑے سائز کی ہری میرچ اور ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا سا خودینہ باقی ہم اوپر سے گارنش کریں گے بس دو سے تین منٹ میں اس کو بھونوں گی اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے زبردست سی کاشے پھل یا میٹھے قدو کی سبزی ہماری ریڈی ہے اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے آئل بھی سپریٹ ہو گیا تو چلے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ چولہ کر رہی ہمیں بند اس کا تو چلے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اوپر سے ہری دھنیا سے ہم اسے گارنش کریں گے تو دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اوپر سے تھوڑا سا ہری دھنیا سے گارنش کریں گے یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی کاشی پھل کی سبزی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اس بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ